پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم سرسید احمد خان کے ایک انشایہ خوش آمد پڑھیں گے دل کی جس کا دربی اماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا اچھا لگنا یہ ہے مضمون خوش آمد انشایہ لکھا ہے سرسید احمد خان نے میں آپ کو مختصرن اس بارے میں بتاؤں خوش آمد سرسید احمد خان کا لکھا ہوا ایک پر اثر انشایہ ہے اس انوان پر سرسید احمد خان نے کلم اٹھا کر اس وبائی بیماری سے بچنے کی تحقید کی ہے یعنی سرسید احمد خان کے مطابق خوش آمد ایک وبائی بیماری ہے اس سے بچنے کی تحقید کی ہے سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ خوش آمد ایک محلک مارز ہے خطرناک مارز ہے یعنی سرسید احمد خان کے مطابق یہ خوش آمد جو ہے ایک محلک مارز ہے ایک خطرناک مارز ہے جو دل و دماغ کو پستی کے دہنے پر پہنچاتا ہے سرسید احمد خان خوش آمد جائے سے گٹھیہ جذبے کی برائیوں پر پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی خوش آمد کی جو برائیاں ہیں ان پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ دل کی تمام تر بیماریوں میں سب سے جان لے بیماری خوش آمد کا اچھا لگنا ہے ہم سبوں کو خوش آمد اچھا لگ دیے لیکن سرسید احمد خان کے مطابق دل کی جس طرح بھاقی بیماریاں ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جان لےوا بیماری ہے خوش آمد کا اچھا لگنا ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ وبائی بیماری ہے اپنی جھدوی انداز سے دل کو اس قدر موم بناتی ہے کہ اس میں ہر طرح کے کانٹے کی چبنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے انشائیہ نگار سرسید احمد خان مزید فرماتے ہیں کہ افتدہ میں ہم اپنی تعریف آپ کر کے اپنی جھوٹی انہ کو تسلیح دیتے ہیں پہلے ہم اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور اپنی انہ کو تسکین دیتے ہیں تسلیح دیتے ہیں پھر رفتہ رفتہ دوسروں کی خوش آمد کا مالہ پہن کر ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں یعنی پھر جب دوسرے لوگ ہمارے سامنے ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں یہ جھوٹی تعریف کرنے والے یہ جھوٹی خوش آمد کرنے والے کسی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں پھر اس سے وہی کرواتے ہیں جو ان کا مقصد ہوتا ہے خوش آمد سے ہمارا نارم وہ نازک شیشہ یعنی دل خوش آمدیوں کے جہنسے میں آ جاتا ہے اسی طرح ان کے مقرف حریب میں آ کر ہم اپنی اکل کا جوہر کھو دیتے ہیں دراصل خوش آمد جائے سے جذبے میں آ کر خوش آمد کا شوق رکھنے والا ہی اوچھا اور گھٹیا بن جاتا ہے یعنی وہ گھٹیا آدمی بن جاتا ہے پھر نتیجتاں وہ ایسے صفات اپنے میں ڈونڈتا ہے جو اس میں سرے سے ہی موجود نہیں ہوتے ہیں اور دوسروں کے صفات کے تاقب میں اس کے ذاتی صفات بھی اسے مہ موڑتے ہیں یعنی ان جوٹے خوش آمدیوں کی وجہ سے اس میں جو اپنے صفات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں گھائی ہو جاتے ہیں وہ اپنے اندر دوسروں کے صفات ڈونڈتے ہیں خوش آمد انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے سے باز رکھتی ہے اور انسان اپنی اصلیت کو نکھارنے کے بجائی جوٹھی نکل بننے کا خوگر ہو جاتا ہے اس شوق کو پالتے ہوئے انسان یہ حقیقت بھی بول جاتا ہے کہ جس طرح دوسروں کا لباس ہمارے بدن کے لیے بدزیب ہوتا ہے اسی طرح خوش آمد کا جذبہ جذب کرنا ہماری شخصیت کے لیے بدنما داغ ہے یعنی سرسائید احمد خان کے مطابق جس طرح دوسروں کے کپڑے ہمارے جسم پر بدزیب ہوتے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں اسی طرح دوسروں کے صفات اپنے اندر جذب کر کے وہ بھی ہمارے جسم پر بدنما داغ ہوتا ہے خوش آمد کا گھٹیا جذبہ اگرچہ انسان کے دل کو دھاگدار بناتا ہے مگر مناسب اور سچی تعریف کرنے سے آدمی کا والا والا دوبالا ہو جاتا ہے یعنی اس کی خوصلہ ابزائی ہو جاتی ہے یعنی سرسائید احمد خان کے مطابق سچی تعریف کرنا خوش آمدی نہیں ہے اس سے ایک انسان کی خوصلہ ابزائی ہو جاتی ہے جس طرح ایک اندر خوشبو سے دل اور دماغ موتر ہو جاتا ہے اسی طرح واجب تعریف اور عزت سے باہمت انسان کو تقویت ملتی ہے الگرس خوش آمد پسندی کا شوق انسان کے اندر جس قدر مضبوط ہو جاتا ہے وہ اسی قدر ذہنی اور روحینی مریض بن جاتا ہے اس لئے انشایہ نگار سرسائید احمد خان کارین کو پڑھنے والوں کو اس وبائی بیماری سے بچنے اور خوش آمدیوں کی جولی میں نہ آنے کی پرزور گزارش کرتے ہیں باقی و السلام موسیقی موسیقی